اِدھر اچھا نہیں لگتا اِدھر اچھا نہیں لگتا اُدھر اچھا نہیں لگتا ہر لفظ وضو کر لیتا ہے ہر شیر تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے جب کوئی ناتِ نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوتِ زخن دینے جا رہا ہوں جس کا نام نامی اسمِ گرامی عزیزہ آئیشہ ریاض ہے کہ وہ آئے تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ فعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منی بتولی من هذه البنات بشئین فاحتن ایلئیهن نکن لہو سترن من النار صدر محترم اور معزز سامین اکرام اور میری مسلمان ماو اور بہنو اور امت مسلمان کی غجور بیٹیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری عالم انسانیت پر زلالت و جیالت اور کفر و شرد کی سیاح چادہ لپتی ہوئی تھی ہر ار طرف اداوت اور دشمنی کے شعلیں بھڑک رہے تھے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی جان لینا سرے سے کوئی جرم نہ رہ گیا تھا بھائی چارگی اخوبت و محبت معاشرے سے بالکل غائب ہو چکے تھے گویا یوں کہا جائے کہ انسانی قلب ویہ کنحجارتی اور وشد قصوے کا مستاق بن چکا تھا کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے عورتوں کو جانوروں سے بھی بتر سمجھا جاتا تھا اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی اور انہیں یہ کہا جاتا کہ اللہ پاک نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے تو ان کے چہرے پر نحوسہ دربت بخت کی سیاہی پیل جاتی تھی پورا گھر جہنم بن جاتا تھا مارے شرم و حیاء کے گھر سے صرف اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے بعض گرانوں میں سنگدلی کا یہ عالم تھا کہ جب لڑکی پانچھے سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو سنگدل باپ اسے اچھے کپڑے پہنا کر خود بستی سے باہر لے کر جاتا جہاں وہ پہلے سے ایک گہرہ گھڑا کھو داتا تھا اس کا دیکھے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا وہ لڑکی چیخ تھی چلا تھی اور باپ سے مدد طلب کرتی لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال کر چلا آتا میری ماںوں اور بہنوں ذرا غور کرو کہ ایک درندہ صفت باپ جب ایک معصوم بچی کو زندہ دفن کرتا رہا ہوگا تب اس وقت کیا دردو علم ہوتا ہوگا کیا زمین و آسمان اس منظر کو دیکھ کر پھٹنا پڑے ہوں گے کیا پریستے اس منظر کو دیکھ کر رونا دیے ہوں گے کیا دوسرے حیوانوں کے رنگتے نہ کھڑے ہو گئے ہوں گے آپ ذرا غور کریں آپ ذرا تصبر کریں کہ اسلام سے پہلے کس طرح سندل باپ اپنے نور چشم کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا ان کی درندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتی ہوں ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی کو گودھ میں لے کر روتے ہوئے تشریف لائے کبھی اس بچی کو چھومتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیریت تو ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ گزر چکا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں اپنی بیٹی کو اپنے لئے منحوس اور ظلیل سمجھتا تھا دیکھئے یہ میری بھتی جی ہے پتا نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی ہے جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادت ہی کرتا تھا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آج بھتی جی بھی پیاری لگ رہی ہے میری ماں اور بہنوں وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں حضراتیں میری بیٹی کو میری بیوی نے چھ سال تک مجھ سے چھپا کر رکھا تھا ایک دن جب میں گھر میں بیٹھا تھا تو ایک لڑکی مجھے غور سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے قریب آتی ہے اور زور سے میرے سینے کے ساتھ چمر جاتی ہے اور کہتی ہے اببا جان چھ سال ہو گئے میں اببا کے ہوتے ہوئے لہواری اور یتیم ہوں اببا میں آپ کی بیٹی ہوں اب میں بڑی ہو چکی ہوں پانی کا گھڑا اٹھا لیتی ہوں جھاڑو دے دیتی ہوں کپڑے بھی دھولیتی ہوں اببا جان اب میں آپ کی جوتی بھی سیدھی کروں گی آپ کے لیے بھی ستر بھی بچھاؤں گی آپ کے کپڑے بھی دھوں گی اب میں بڑی ہو چکی ہوں وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرات پوراں وہی جائلیت والا ذکر میرے دماغ میں آجاتا ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو چکی ہے میں ابھی اس کا چھراغ گل کر دوں گا میں ابھی اس کا کام تمام کر دوں گا پھر حضرات کئی دن تک میں اسے اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتا رہا مگر دل میں وہی جائلیت والا شیطان سوار تھا ایک دن میں رستہ اور فاؤڑا لے کر جنگل کو چل دیا بیٹی کہنے لگی اببا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں تاکہ آپ لکڑیاں اکیلے نہ اٹھائے میں بھی آپ کے ساتھ لکڑیاں اٹھاؤں گی بیٹی وفا میں ہے باپ بے وفا میں ہے بیٹی رضا میں ہے باپ جفا میں ہے بیٹی حیاء میں ہے باپ دغا میں ہے کہنے لگے حضرات میں ایک جگہ پہنچا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا میں وہاں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی کے گرد و گبار جو میرے چہرے اور بالوں پر پڑھتے وہ لڑکی دوڑ کر آتی اور اپنا ڈپٹہ اتار کر میرے موہ اور بالوں کو صاف کرنے لگتی اور رو رو کر کہتی ابباجان آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں مجھے فاورا دیجئے میں گڑھا کھودتی ہوں اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ ظالم باپ میرے لئے کھود رہا ہے صحابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرات جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں اپنی آنکھ نکال کر بیٹی کے طرف دیکھا تو بیٹی سمجھ گئی اچھا یہ میرے لئے ہے اس نے صرف اتنا کہا ابباجان کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا ہے اگر آپ میرے لئے روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے تو مجھے چھوڑ دیجئے جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں گے مگر آپ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کریں ابباجان مجھے خدا کی زمین پر رہنے کا حق دیجئے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرات مجھے کچھ بھی رحم نہ آیا وہ پیچھے کو کھیستی میں آگے کو کھیستا وہ کمزور تھی میں مضبوط تھا جب میں اسے کھیستے ہوئے گڑے کے قریب لائیا اور زور سے دھکا دیا تو اس نے گرتے ہوئے صرف اتنا کہا یا ابتہ ارحم یا ابتہ ارحم میرے اببا رحم کر میرے اببا رحم کر جب بین نبی نے یہ جملہ سنا تو فرمایا اس نے اتنی آوازیں دی مگر پھر بھی تجھے رحم نہ آیا اگر قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کر عرش والے کے سامنے کہنے لگے گی خدا بند اس سے پوچھو کہ میرا کیا قصور تھا کہ اس نے مجھ پر اس طرح کا ظلم ڈھایا بتاؤ میرے خدا قہار کے سامنے کیا جواب دوگے محترم سامائین غرض یہ ہے کہ اسلام کا صورت طلوع ہونے سے پہلے دنیا کا کوئی بھی ظلم و صدم کا پہاڑ نہیں تھا جو ان عورتوں پر نہ توڑا گیا ہو جب عورتوں کو نجاست کا مجسمہ اور شیطان کی بیٹی جب عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جا رہا تھا جب عورتوں کو گلاموں کے طرح بازاروں میں بیچا جا رہا تھا جب عورتوں کو جانوروں کا مقام دیا جا رہا تھا عورت زہریلا صاحب کروا گھوٹ ہے عورت شیطان کا ایجنٹ ہے تو اس وقت یہ معصوم کلیاں رو رو کر چیخ چیخ کر پکار پکار کر بارگاہ رحمت میں دامن رحمت کو تھام کر پر یاد کر رہی تھی اے میرے خدا تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے تیرے سواج دنیا میں کوئی ہماری مدد کرنے والی نہیں تو ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے نجات دے ان درندگی سے بچا ان شیطانوں کی شیطانی سے ہمیں چھٹکارا دے تو اچانک عرش عظیم ثرہ اٹھا رحمت خدا منتی جوش میں آگئی پھر ایک ایسے پرنور انسان کا ظہر فرمایا جو سارے جہان کا دکھ درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا جو انسانیت کا غمخور مظلوموں کا مددگار بے آسرو کا آسرا بے سہاروں کا سہارا یتیموں کا والی قریبوں کا مولا تھا وہ آیا تو اس نے حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو پرستہ بنا دیا وہ آیا تو اپنے ہاتھ میں سعادت و ہدایت کا ایک ایسا چھراغ لے کر آیا جو قیامت تک انسانوں کے لئے مشالے راہ تھا وہ چراغ کیا تھا وہ چراغ اسلام تھا اسلام نے آتے ہی حالات کا رکھ موڑ دیا جب اسلام آیا تو اس نے برسوں سے پریشان حال عورتوں کو وہ عروج دیا وہ مقام دیا وہ جسے دیکھ کر دوسری قومیں بھی عشش کرنے لگی میری ماںوں اور بینوں اگر اسلام عورتوں کو یہ عزت نہ دیتا تو آج کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چل سکتا اگر اسلام میں عورتوں کو یہ عزت نہ دیتا تو بیٹی کی تربیہ سے جنت کی زمانت نہ ہوتی اگر اسلام میں عورتوں کو یہ مقام نہ دیتا تو ماں کی خدمت کرنے سے جنت کا پروانہ نہ ملتا اگر اسلام میں عورتوں کو یہ مقام نہ دیتا تو ماں کے قدموں کے دنیچے جنت نہ بتلائی جاتی اگر اسلام میں ماں کو یہ عزت و مقام نہ دیتا تو ماں کو افتک کہنے میں کوئی دریغ نہ کرتا میری ماںوں اور بینوں یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے محسین انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور قرآن کریم کو نازل فرما کر عورتوں کے زندگی کا ہر گوشہ اور ہر پہلو کا تحفظ مرمایا اور معاشرے سے گریوی مخلوق کو وہ عروج دیا وہ مقام دیا وہ حقوق اتا کیے جو آج تک نہ کی مذہب نے اور نہ ہی کی حکومت و عدالت نے دی ہے اور نہ ہی قیامت تک دے سکے گی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو اپنا مقام و مرتبہ سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاء